بسم اللہ الرحمن الرحیم آف نالج کانو کو سبسکائب نہیں کیا وہ تو کانوی ہمارے چینل کو بھی سبسکائب کر دیجئے گا اور صدقہ جاریت سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اور اپنی قیمتی آراز سے ہمیں اطلاع کیجئے گا جزاک اللہ عام مسائب پر صبر کرنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک انساری عورت آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبیص شیطان مجھ پر غالب آگیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تم کو جو تکلیف ہے اگر تم اس پر صبر کرو تو قیامت کی دن تم اس حال میں آوگی کہ نہ تم پر کوئی گناہ ہوگا اور نہ تم سے حساب لیا جائے گا اس عورت نے کہا اس جات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بیجا ہے میں مرتے دم تک انشاءاللہ سبر کروں گی البتہ مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ اس حالت میں شیطان مجھے ننگا کر دے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے اس بارے میں دعا فرمائی چنانچہ جب اسے محسوس ہوتا کہ شیطانی اثرات شروع ہونے والے ہیں تو وہ آ کر کعبہ کے پردوں سے چمٹ جاتی اور شیطان سے کہتی دور ہو جا تو وہ شیطان چلا جاتا حضرت عطاء رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ مجھ سے عزت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو میں نے فرمایا کیا تمہیں میں جنتی عورت نہ دکھاؤں میں نے عرض کیا کیوں نہیں ضرور دکھائیں انہوں نے فرمایا یہ کالی عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور اس نے کہا مجھے مرگی کا دورہ پڑھتا ہے جس سے سطر کھل جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے اللہ سے دعا فرما دیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو سبر کرو اور تمہیں جنت ملے اگر تم چاہو تو تو میں تمہارے لئے اللہ سے دعا کر دوں کہ وہ تمہیں عفیت عطا فرمائے اس عورت نے کہا نہیں نہیں میں تو سبر کروں گی بس اللہ سے یہ دعا فرما دیں کہ میرا سطر نہ کھلا کرے یہ قصہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے حضرت عبداللہ بن حلیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جنازے میں تھا کہ اتنے میں ان کے جوتے کا تسمہ توٹ گیا اس پر انہوں نے انہا لیلہ پڑھی اور فرمایا ہر وہ چیز جس سے تمہیں تقلیف ہو وہ مسئبت ہے اور مسئبت کے آنے پر انہا لیلہ پڑھنے کا حکم ہے اس لیے میں نے انہا لیلہ پڑھی